باب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدمت طهارة من الأحداث والأنجاث على ما قدمناه قال الله تعالى وثيابك فطهر وقال الله تعالى وإن كنتم جنوبا فطهروا وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُزُوزِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ باب شروط الصلاة التي تتقدمها یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں التي تتقدمها أي تتقدم الصلاة جو کیا ہے نماز پر مقدم ہوتی ہیں باب یاد رکھئے ایک ہے شرط اور ایک ہے رکم شرط شعہ وہ ہوتی ہے جس پر کسی شعہ کا وجود موقوف ہوتا ہے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے نماز کیلئے وضوح یعنی طہارت شرط ہے طہارت ہے تو نماز ہے طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو شرط شعہ وہ ہے جو شعہ سے خارج ہوتی ہے البتہ اس شعہ کا وجود اس پر موقوف ہوتا ہے شرط ہے تو وہ چیز بھی ہے اگر شرط نہیں تو وہ چیز بھی نہیں اور ایک ہے رکن شعہ بھی رکن شعہ جو اس چیز کے اندر داخل ہو اس کا حصہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں رکن شعہ بھی تو کچھ چیزیں نماز کا رکن ہیں نماز کے اندر داخل ہیں نماز کی حقیقت میں داخل ہیں جیسے قیام ہے رکو ہے سجدہ وغیرہ یہ ہیں ارکان صلات یہ کیا ہیں ارکان صلات کیونکہ نماز انہی چیزوں پر مشتمل ہیں مشتمل ہے قیام رکو سجدہ وغیرہ یہ کیا ہیں ارکان صلات اور جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر نماز کا وجود موقوف ہے ان کو وہ ہیں وہ ہوں گی تو نماز ہوگی وہ چیزیں نہیں تو نماز بھی نہیں جیسے طہارت کا ہونا یعنی وضوح ہونا چاہیے انسان کا اسی طرح بھئی کپڑے اس کے جو ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے بدن بھی پاک اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اسی طرح قبلہ رخ ہو بھئی تو یہ سب کیا ہیں شرائط صلات ہیں بھئی تو اس باب میں شرائط کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد آگے پھر وہ ارکان وغیرہ سب کو بیان کریں گے تو کہتے ہیں باب شروط صلات اللہ تی تتقدموها یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہیں یعنی ان کو نماز سے پہلے ہونا چاہیے تو پھر نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی واجب ہے یعنی فرض ہے یعنی فرض ہے علی المصلی نمازی پر ان یقدمت طہارت کہ وہ طہارت کو مقدم کرے طہارت یعنی پاکی کو نماز پر مقدم کرے مین الاحداث والانجاث احداث جمع ہے حدث کی اور یہ نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ جیسے بھئی ایک شخص دے وضو ہے اب یہاں حقیقتن تو کوئی نجاست نہیں لیکن شریعت نے کیا حکم لگایا ہے نجاست کا حکم لگایا تو یہ کیا ہے نجاست حکمیہ ہے اور ایک ہے حقیقت نجاست یعنی بدن پر خون لگا ہوا ہے یا کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے تو یہ ہے نجاست یعنی نجاست حقیقی تو حدث سے کیا مراد ہے نجاست حکمیہ اور انجاث آ گیا رہا ہے وہ اس سے مراد ہے نجاست حقیقیہ بھئی تو واجب ہے فرض ہے نمازی پر اَن يُقَدِّمَ تَحَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِي کہ وہ تَحَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِي یعنی نجاست حکمیہ اور والانجاسی اور نجاست حقیقیہ جن کا وجود ہوتا ہے ان سے تحارت جو ہے ان سے تحارت حاصل کرنے کو قد اس کو مقدم کرے نماز پر تو تحارت من الْأَحْدَاثِ اور تحارت من الْأَنجَاثِ یہ مقدم ہونا فرض ہے کس کے لئے نمازی کے لئے کہ اس کو پاکی حاصل ہو نجاست حکمیہ سے بھی یعنی حکمن بھی کوئی نجاست نہ ہو بے وضو وغیرہ نہ ہو اور اسی طرح اس کے بدن اور کپڑوں وغیرہ پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو بھئی یعنی نجاست حقیقیہ تو یہ فرض ہے نمازی پر کہ وہ مقدم کرے تحارت من الْأَحْدَاثِ اور انجاز کو نماز پر وَعَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ بَوَجَهُ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی پہلے اس کی دلیلیں ذکر کر دیں آگے پھر بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى فَرْمَاتے ہیں وَسِيَابَكَ فَطَحِرُ اور اپنے کپڑے جو ہیں تو ان کو پاک کرو وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى اور اللَّهُ تَعْلَى فَرْمَاتے ہیں وَإِنْكُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَحَرُ اور اگر تم جنوب ہو جنابت کی حالت میں ہو فَطَحَرُ تو خوب پاکی حاصل کرو خوب پاک ہو جاؤ معلوم ہوا کہ طہارت کیا ہے طہارت ضروری کپڑوں کی بھی طہارت اور بدن کی بھی طہارت یعنی نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی وَيَسْتُورَ عَوْرَتَهُ یستُورَ اس کو بھی منصوب پڑھیں گے یقدیمہ پر عطف ہے اور اس پر انداخل ہوا تھا تو اس پر بھی گویا انداخل ہے وَيَسْتُورَ عَوْرَتَهُ اور اپنے سطر کو چھپائے اپنے سطر کو ڈھانپ لے فرض ہے نمازی پر کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ کے اس قول کے وجہ سے خُزُو زینتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ خُزُو زینتَكُمْ تم پکڑو اپنی زینت کو یعنی اپنی زینت کو اختیار کرو عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر مسجد کے پاس ہر مسجد کے نلتی کیا کرو اپنی زینت اختیار کرو آگے صاحبِ ہدایہ مانا بیان کر رہے ہیں اَيْ مَا يُوَارِ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ یعنی وہ چیز جو دھامپ لے عورتکم تمہارے سطر کو عورت کہتے ہیں عورت وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو عورت کسے کہتے ہیں وہ چیز وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو گئے تو مَا يُوَارِ عَوْرَتَكُمْ یعنی اُس زینت سے کیا مراد ہے وہ چیز يُوَارِ عَوْرَتَكُمْ جو تمہارے عورت یعنی تمہارے سطر کو دھامپ لے عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ بھئی آیت میں کیا ہے عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ صاحبِ ہدایہ مانا کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کے نصیق اس سے کیا مراد ہے عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ یعنی ہر نماز کے یعنی تم اُس چیز کو اختیار کرو جو دھامپ لے تمہارے سطر کو عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ ہر نماز کے وقت بھئی تم معلوم ہے سطرِ عورت بھی فرض ہے وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور دوسری دلیل بھئی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا فَلَاتَ لِحَائِذٍ إِلَّا بِخِمَارٍ کہ نماز نہیں ہوتی حائزہ کی إِلَّا بِخِمَارٍ مگر عورنی کے ساتھ یعنی دپٹے کے ساتھ حائزہ کی نماز نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ دپٹے کے ساتھ یاد رکھئے حائز سے مراد بالغہ ہے یعنی وہ عورت جس کو حیث آتا ہو تو کیا مراد ہے بالغہ حائز سے جس کو حقیقتاً حیث آ رہا ہے وہ مراد نہیں کیونکہ اس پر تو نماز ہے ہی نہیں اس کی تو نماز ہوتی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو حائز سے کیا مراد ہے بالغہ یعنی جس کو حیث آتا ہے بالغ ہو چکی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا فَلَاتَ لِحَائِذٍ إِلَّا بِخِمَارٍ کہ بالغہ عورت جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی إِلَّا بِخِمَارٍ مگر عورنی کے ساتھ یعنی دپٹے کے ساتھ خود معنی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اَيْلِ بَالِغَتِمِ کہ حائز سے کیا مراد ہے بالغہ مراد ہے وَعَوْرَتُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُرَّتِ الَرْرُقْبَتِ اب عورت کا ذکر آیا کہ عورت کا عورت کا دھامپنا نماز میں فرض ہے اور یعنی ستر کا دھامپنا نماز میں فرض ہے فرض ہے وہ ستر کیا ہے کسے کہتے ہیں ستر مرد کا ستر کیا عورت کا ستر کیا سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں عورت الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُرَّتِ الَرْرُقْبَتِ مرد کا جو ستر ہے وہ مَا تَحْتَ السُرَّتِ وہ جو ناف کے نیچے سے ہے الَرْرُقْبَتِ بھُٹنے تک ناف کے نیچے سے لے کر بھُٹنوں تک یہ ہے مرد کا ستر اور آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ ناف جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں اور بھُٹنے ستر میں داخل ہیں تو ناف کے نیچے سے لے کر بھُٹنوں تک تو یہاں بھُٹنے بھی کیا ہیں ستر میں داخل ہیں ان کا ڈھاپنا بھی ضروری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ مرد کی عورت ہے یہ ستر ہے کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَہِ حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ اس قول کے عَوْرَتُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرْرَتِهِ الْا رُكْبَتِهِ کہ مرد کا ستر جو ہے وہ اس کے مَا بَيْنَ سُرْرَتِهِ الْا رُكْبَتِهِ اس کی ناف سے لے کر بھُٹنوں تک کے بیچ میں ہے بھئی ناف سے لے کر بھُٹنوں تک کے مَا بَيْن ہے وَيُرْوَا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے یہ حدیث بھی مَا بُونَ سُرْرَتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ کہ مرد کی عورت یعنی ستر جو ہے مَا بُونَ سُرْرَتِهِ اس کے ناف کے نیچے سے حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ یہاں تک کہ وہ تجاوز کر جائے کس سے اپنے بھُٹنے سے یعنی مرد کا ستر جو ہے وہ اس کے ناف کے نیچے سے لے کر یہاں تک کہ وہ تجاوز کر جائے گھٹنے سے معلومہ گھٹنا بھی کس میں داخل سطر میں داخل ہے وَبِحَاذَ آئیَتَ بَيَّنُ اور اس دلیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی یعنی یہ حدیث سے کہ اَنَّا سُرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَتِ کہ ناف جو ہے وہ عورت میں سے سطر میں سے نہیں خلافا لما يقوله الشافعی رحمه اللہ بخلاف اس کے جو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی ہمارے نزدیک ناف سطر میں داخل نہیں لیکن گھٹنے سطر میں داخل ہیں ان کا ڈھانپنا ضروری ہے فرض ہے نماز میں اور امام شافعی رحم اللہ اس کا عقص فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ناف سطر میں داخل ہے اور گھٹنے داخل نہیں ناف داخل ہے اور گھٹنے داخل نہیں تو کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا اَنَّا سُرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَتِ کہ ناف جو ہے وہ عورت میں سے نہیں ہے بخلافا لما يقولوه الشافعی رحم اللہ بخلاف اس کے جو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناف جو ہے عورت میں سے ہے جبکہ اس حدیث سے کیا ظاہر ہوا کہ وہ عورت میں سے نہیں وَرْرُقْبَتُ مِنَ الْعَوْرَتِ اور اسی طرح یا اس کا عطب پیشے جو اَرْرُقْبَتَ مِنَ الْعَوْرَتِ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ گھٹنا جو ہے وہ مِنَ الْعَوْرَتِ کس میں سے ہے؟ ستر میں سے ہے خلافا لہو اعزا بخلاف امام شافعی رحم اللہ کہ وہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں وَقَلِمَتُ اِلَى نَحْمِلُهَا عَلَى کَلِمَتِ مَعَا عَمَلًا بِكَلِمَتِ حَتَّى اور کلمہِ الَا جو آیا حدیث میں پہلی روایت کیا آئی تھی؟ مَا بَيْنَ السُّرَّتِهِ الَا رُخْتَ یہاں الَا آیا اور الَا آتا ہے کس لیے؟ غایہ بیان کرنے کے لیے اور غایہ مغیہ میں کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا غایہ یعنی حد بیان کر دی الَا رُگُٹنوں تک تو گھٹنے ہوئے غایہ تو اب یہ غایہ کبھی وہ حکم میں داخل ہوتا ہے کبھی داخل نہیں ہوتا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں الَا کو ہم نے معاق علیمے پر محمول کیا یعنی الَا بمانے معاقے ہے اور معاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ بھئی کہ آدمی کے عورت یعنی ستر جو ہے وہ اس کے ناف سے گھٹنوں تک یعنی گھٹنوں سمیت ہے گھٹنوں سمیت ہے گھٹنوں کے ساتھ ہیں تو شاہبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَقَلِمَتُ اِلَا نَحْمِلُهَا عَلَا قَلِمَتِ مَعَا اور قَلِمَةِ اِلَا جو حدیث میں آیا اس کو ہم محمول کرتے ہیں قَلِمَةِ مَعَا پَرْ عَمَلًا بِقَلِمَةِ حَتَّى عَمَل کرتے ہوئے قَلِمَةِ حَتَّى پَار کس پر عمل کرتے ہوئے؟ حَتَّى قَلِمَةِ پر عمل کرتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے الٰہ کو مَعَا کے معنی میں کیوں لیا؟ جواب ضد دے رہے ہیں کہ الٰہ کو مَعَا کے معنی میں اس لی لیا کیونکہ ہم نے اس کو تاکہ عمل ہو جائے کس پر؟ قَلِمَةِ حَتَّى کیونکہ دوسری روایت کیا آئی تھی اسی حدیث کی بعض روایات میں کیا الفاظ آئیں ہیں؟ مَادُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُقْبَتَهُ تو یہاں حَتَّى کا لفظ آیا بھئی تو ہم نے الٰہ کلمے کو جو ایک روایت میں آیا تھا اس کو مَعَا کے معنی میں لے لیا تاکہ عمل ہو جائے کس روایت پر؟ حَتَّى والی روایت پر بھئی یاد رکھئے حتی بھی غایہ بیان کرنے کے لئی آتا ہے اور اس میں بھی ابھی مبعض ماقبل کے مبعض ماقبل کے حکم میں شامل ہوتا ہے اور کبھی شامل نہیں ہوتا سورة سمجھ میں آ رہی ہے حتی بھی کس لئے آتا ہے؟ غایہ بیان اور غایہ کبھی مغیعہ میں داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا لیکن یہاں پر تو ظاہر ہے حتی تجاوزہ رکبتہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنے گھٹنے سے کر جائے معلومہ گھٹنا داخل ہے سمجھ میں آئی بات تو یہاں ہم نے الہ کو معا کے معنی میں لیا تاکہ عمل ہو جائے کلمہ حتہ پر تو اب دیکھئے جو دونوں کا ایک ہی معنی بن گیا الہ کے معنی بھی حتہ معا کے معنی میں اس پہلی روایے سے بھی پتا چل رہا ہے کہ گھٹنا کس کے گھٹنا سطر میں داخل اور دوسری روایے سے بھی کیا پتا چل رہا ہے کہ گھٹنا سطر میں داخل اور نیز وعمالم بقولی علیہ السلام اور عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس قول پر گھٹنا کس میں سے ہے سطر میں سے ہے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے تو اس پر بھی عمل ہو گیا تو ہم نے الہ کو کس معنی میں لیا معا کے معنی کیوں ایک تو اس حدیث پر تاکہ عمل ہو جائے اور دوسرا تاکہ کس پر عمل ہو جائے کلمہ حتہ پر عمل ہو جائے تو دوسری روایت میں آیا تھا وَبَدْنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْحَهَا وَكَفَّيْهَا اور آزاد عورت جو ہے اس کا بدن کلُّهَا سَارَا کا سَارَا عَوْرَةٌ وہ سطر ہے اب عورت کا سطر بیان ہو رہا ہے آزاد عورت جو ہے اس کا سارا بدن جو ہے وہ سطر ہے اِلَّا وَجْحَهَا وَكَفَّيْهَا سوائے اس کے چہرے کے وَكَفَّيْهَا اور اس کے دو ہتھیلیوں کے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا بدن اس کا عورت ہے یعنی سطر ہے اس کو دھانپنا ضروری نماز کے اندر لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام بوجه حضور علیہ السلام کے اس قول کے المرأت عورت مصطورت کہ مرأ جو ہے وہ عورت ہے مصطورت چھپائی جانے والی چیز ہے مرآ عورت کیا ہے المرأت عورت کہ مرأ جو ہے وہ عورت ہے مصطورت چھپائی جانے والی چیز ہے وَاسْتِثْنَاءُ الْعُزُوَيْنِ لِلِبْتِلَائِ بِإِبْدَائِهِمَا اور دوسع اعزاء کا استثناء کیا صاحبِ قدوری نے کس کا چہرے کا اور ہتھیلیوں کا کہ ان کو اس حکم سے نکال دیا کہ وہ سطر نہیں ہیں یہ کس وجہ سے کہتے ہیں لِلِبْتِلَائِ بِإِبْدَائِهِمَا اس وجہ سے ابدا کا معنی ہے ظاہر کرنا اس لیے کہ ان دونوں کے ظاہر کرنے کے ساتھ وہ عورت مبتلا کی گئی ہے ان دونوں کا تو ظاہر کرنے میں تو وہ مبتلا کی گئی ہے یعنی یہ تو اس کے لیے اس کے بغیر تو وہ کوئی کام سر انجام دے ہی نہیں سکتی اگر چہرے کو بھی چھپا لے اور ہتھیلیاں کو بھی چھپا لے پھر تو کوئی کام سر انجام تو ان کو ظاہر کرنے کے ساتھ وہ مبتلا کی گئی ہے ان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے اس کو اور اسی طرح پھر خصوصاً اگر گواہی وغیرہ دینی ہو اس کو کیا کرنا پڑے گا چہرہ ظاہر کرنا پڑے گا پتہ چلے یہ وہی عورت ہے گواہی جو دے رہی ہے یا کوئی اور عورت ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ دو چہرہ اور ہتھیلیاں یہ سطر میں داخل نہیں سطر میں داخل نہیں ہاں سطر میں داخل ہونے کا داخل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا پردہ بھی نہیں ہوگا پردہ تو ہوگا چہرہ کو کیا کیا جائے گا چھپا کر رکھا جائے گا البتہ یہ سطر نہیں سطر اور چیز پردہ اور چیز ہے بھئی سطر تو یہ ہے نماز کے اندر بھئی کوئی نہ بھی ہو عورت کے لئے سطر ڈھاپنا ضروری ہے بھئی اور صرف دو چیزوں کا استثناء کیا چہرے اور ہتھیلیوں کا معلوم ہوا عورت کے جو بال ہیں وہ بھی سطر میں داخل ہیں اور سطر میں داخل ہیں نماز میں ان کا بھی چھپانا ضروری ہے ان کا بھی چھپانا لہٰذا اگر کوئی عورت برید دپٹہ آڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اس میں سے تو اس کے بال دکھائی دیں گے لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی تو نماز کے لئے بالخصوص ایسا دپٹہ جس میں سے بال دکھائی نہ دیں بھئی کیونکہ یہ سطر ہے اور نماز میں سطر عورت ضروری ہے بھئی ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئے ہاں چہرہ چہرہ وہ سطر میں داخل نہیں وہ کھلا بھی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب چہرے کا پردہ بھی نہیں کرے گی پردہ اور چیز سطر اور چیز ہے بھئی قَالَ وَحَاذَا تَمْسِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ قَالَ سے مراد صاحبِ حدایہ صاحبِ حدایہ خرماتے ہیں وَحَاذَا تَمْسِيصٌ اور یہ نصح ہے تصریح ہے اس بات پر کہ اَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ کہ قدم جو ہے وہ بھی عورت ہے متن میں بھئی کہا گیا آپ عزاز عورت کا سارا بدن سطر ہے صرف دو عزاز کا استثناء کیا گیا چہرے اور ہتھیلیوں کا مرمو باقی سارے عزاز کس کے اندر داخل سطر میں انہی میں قدم بھی ہے عورت کے پاؤں بھی ہیں مرمو وہ بھی سطر میں داخل ہیں اور یہ گویا صاحبِ قدوری نے تصریح کر دی سراحتاً کہہ دیا جب دو چیزوں کا کہہ دیا یہ سطر نہیں باقی سب سطر ہیں تو یہ بھی اس میں آگیا ہے یعنی کہ قدم بھی سطر تو گویا صاحبِ قدوری نے اس بات پر تصریح کر دی کہ قدم بھی کس میں داخل ہیں سطر میں داخل ہیں یہ معنی ہے وَحَاذَا تَنْسِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدْمَ عَوْرَةٌ اور یہ تصریح ہے اس بات پر کہ قدم بھی عورت ہے وَيُرْوَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحْ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ قدم جو ہیں وہ عورت نہیں ہیں وَهُوَ الْأَصَحْ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے صاحبِ قدوری نے تو تصریح کر دی کہ قدم بھی سطر میں داخل لیکن دوسری روایت کیا ہے کہ قدم سطر میں داخل نہیں ہے اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے فَإِنْ صَلَّتْ وَالْرُبْعُ سَاقِهَا مَقْشُوفٌ اَوْسُلُسُهَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالی فَإِنْ صَلَّتْ اَرَغَرْ عَرَتْ نَمَازْ پَڑھے وَالْرُبْعُ السَّاقِهَا مَقْشُوفٌ اور اس کی چوتھائی پنڈلی جو ہے چوتھائی پنڈلی مکشوفن کھلی ہوئی ہو یعنی دھانپی نہیں ہوئی اَوْسُلُسُهَا یا تِہائی پنڈلی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے تُعِيدُ الصَّلَاةَ تو وہ نماز کا اعادہ کرے گی نماز دوبارہ لٹائے گی اس کی یہ نماز نہیں ہوئی عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ طَرَفِينَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک سورة سمجھ میں آگئی وَإِنْ قَانَا وَإِنْ قَانَا اَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ لَا تُعِيدُ اور وہ جو پنڈلی جو کھلی ہوئی ہے اگر وہ روو سے کم ہے چوتھائی حصے سے کم ہے یعنی چوتھائی پنڈلی سے کم حصہ نظر آ رہا ہے لا تُعِيدُ تو پھر اعادہ نہیں کرے گی اعادہ نہیں ہے بھئی تو یہ ذابطہ ذکر ہو گیا اور یہ ذابطہ تمام اعضاء میں جاری ہوگا جو سطر ہیں جو جو اعضاء سطر ہیں سطر کے اندر داخل ہیں ان میں چوتھائی حصے سے کم کم اگر کھل جائے نماز میں کم کھلا ہو تو نماز ہو جائے گی اور اگر وہ کھلے ہوئے حصے کی مقدار چوتھائی عضو تک پہنچ گئی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی آپ دیکھئے مطل میں آیا اگر اس حال میں تو اس کی چوتھائی پنڈلی کھلی ہوئی ہو او سلسوہا یا تہائی پنڈلی کھلی ہوئی ہو بھئی چوتھائی حصہ بڑا ہوتا ہے یا تہائی حصہ بڑا ظاہر سی بات ہے چوتھائی حصہ ایک چیز کے چار حصے کریں تو ایک ایک حصے میں کم آئے گا اور ایک چیز کے تین حصے کریں تو اب ایک حصے میں زیادہ آئے گا تو چوتھائی کم ہے تہائی اسے زیادہ تو جب چوتھائی کہہ دیا گیا کہ چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی تو سلس کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب ربعہ کے اندر کھلے ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہو رہی یعنی کم حصہ کھلا ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہو رہی تو سلس کی صورت میں تو زیادہ حصہ کھلا ہوگا اس میں تو بطریقِ اولا نماز نہیں ہوگی اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو اشکال ہوتا ہے یہاں پر کہ ربو کا جب ذکر آ گیا تو پھر سلس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی تو بعض علماء نے جواب دیا کہ بھئی یہ کسی کاتب کی غلطی ہے پہلے کتابیں کیا کیا جا کتابیں ہاتھ سے نقل ہوتی تھی تو جو نقل کرنے والا تھا اس سے غلطی سے سلس یہاں اس نے لکھ دیا اور اسی طرح پھر نقل ہوتا چلا آیا سورت سمجھ میں آگئے آپ کہیں گے اگر کاتب کی غلطی تھی اس کو نکال کیوں نہیں دیتے نہیں بھئی یہ تو ایک احتمال ہے کہ شاید کیا ہو کاتب کی غلطی اور اگر اس طرح لفظ نکال دیا جائے تو پھر ہر دوسرا آدمی اٹھے گا وہ کہے گا یہ مسئلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی ہوئی ہو تو اس لفظ کو بھی کیا ہونا چاہیے نکالنا چاہیے وہ دوسرے کو بھی نکال لے گا تو کچھ حد سے بعد یہ کتاب کا ہلیا کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو بس جیسا جیسی کتاب نقل ہوتی چلی آئی اسی طرح اس کو امانت کے طور پر آگے نقل کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو یہ کسی کاتب سے غلطی ہوئی بعضوں نے یہ جواب دیا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ امام محمد رحم اللہ کے جو شاگر لکھنے والے تھے ان کو شک ہوا یہاں پر کہ پتہ نہیں امام محمد رحم اللہ نے ربو فرمایا تھا یا سلوس شک آ گیا تو انہوں نے دونوں ذکر کر دی اور وہی نسخہ آگے نقل ہوتا چلا آیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور بعضوں نے یہ کہا بعضوں نے یہ جواب دیا کہ دراصل امام آزم سے یہ مسئلہ پوچھا ہی اسی طرح گیا تھا اسی لئے اس کو ذکر بھی اسی طرح کیا گیا کوئی آدمی آیا ہوگا یا کسی شاگر نے پوچھا ہوگا اس نے پوچھا ہی اسی طرح تھا کہ ربو ساق یا سلوس ساق اگر کھلی ہوئی ہو تو نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی اسی طرح اس کو لکھ لیا گیا کہ اگر ربو یا سلوس کھلی ہوئی ہو بات سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْرُّبُعِ لَا تُعِيدُ اور اگر چوتھائی حصے سے کم حصہ کھلا ہوا ہو تو لا تُعِيدُ تو نماز کا اعادہ وہ نہیں کرے گی وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُعِيدُ اِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّسْفِ امام یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت نماز کا اعادہ نہیں کرے گی اِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّسْفِ اگر وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے اَقَلَّ مِنَ النِّسْفِ نصف سے کم ہو امام طرفین تو کیا فرماتے ہیں روبو تک پہنچ جائے اور اتنا حصہ کھلا ہو تو نماز کو دوبارہ لٹھانا پڑے گا اور اگر روبو سے کم ہو تو پھر چھیک ہو جائے گی نماز جاکہ امام یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں نصف سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی نصف پینڈلی سے کم کھلی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی نصف سے زیادہ پینڈلی کھلی ہوئی تھی تو پھر نماز نہیں ہوگی مذہب سمجھا ہے امام یوسف رمالہ تو وہ فرماتے ہیں لا تُعِيدُ عورت نماز کا عادہ نہیں کرے گی اگر وہ جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ نصف سے کم ہو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے اکثر شئے ایک ہے اقل شئے اکثر حصہ اکثر کسے کہتے ہیں کہ جب دوسرا حصہ اس کے مقابلے میں کم ہو تو جب ایک چیز نصف سے زیادہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں اکثر شئے اور دوسری جانب اس کے مقابلے میں کیا ہوگا اقل شئے وہ اقل تھوڑا حصہ ہے نصف سے زائد ہو اس کو کیا کہتے ہیں اکثر شئے اور نصف سے کم ہو تو وہ اقل شئے ہے تو یہاں پر بھی جب تک وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ اقل ہے تھوڑا ہے تو اس وقت تک نماز کا اعادہ اس عورت پر نہیں لیکن جب وہ نصف سے زیادہ حصہ کھلا ہوا تو یہ ہو گئی اکثر شئے یعنی اکثر پنڈلی کا ہو گیا اور لیل اکثری حکم الکل اکثر کیلئے کیا حکم ہوتا ہے کل والا ہی حکم ہوتا ہے گویا ساری پنڈلی ہی کھلی ہوئی ہے لہذا اس صورت میں کیا حکم دیا جائے گا نماز نہیں نماز نہیں ہوئی نماز کو لوٹانا پڑے گا سورت دلیل سمجھ میں آئی بھئی وہ فرماتے لئنہ شیعہ انما یوسف بالکسرت اذا کانما یقابلہ اقل منہ کہ ایک چیز کو موصوف کیا جاتا ہے کسرت کے ساتھ یعنی کہ وہ کثیر ہے کب اذا کانما یقابلہ اقل منہ جبکہ وہ حصہ جو اس کے مقابل ہو اسے اکم ہو اقل ہو اذ ہما من اسمائل مقابلتی اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں اسمائل مقابلہ میں سے ہیں یہ دونوں دوسرے کے مقابل ہیں اکثر شے اور اکثر اور اقل ایک چیز اکثر ہے تو جو معلوم ہو اس کے مقابلے والی اقل اور ایک چیز اگر اقل ہے تو معلوم ہو اس کے مقابلے والی چیز اکثر ہے تو یہاں بھی اکثر حکم الکل والا ذاتہ کب لگے گا جب نصف سے زائد پہنڈلی کھلی ہو اچھا یہ تو وہ سورت ذکر ہوئی امام یوسف رمالہ نے کیا فرمایا نصف سے کم حصہ کھلا ہوا ہو تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں نصف سے زائد ہو تو نماز لوٹانا پڑے گی اچھا اگر پورا نصف حصہ کھلا ہوا ہے پوری نصف پہنڈلی پھر کیا حکم ہے پھر کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ان سے دو روایتیں ہیں کہ نصف کی صورت میں ایک روایت یہ کہ نماز کا اعادہ کر رہے گی وہ اسے کرنا پڑے گا دوسری روایت یہ ہے کہ اسے نماز کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا نماز ہو گئی اس کی بھئی تو کتنی روایتیں آئیں دو روایت یہی بازی کر کر رہے ہیں وَفِ النِّصْفِ عَنْهُ رِوَایَتَانِ اور نصف کے بارے میں ان سے دو روایتیں ہیں اب اس کی دلیل کیا ایک روایت کیا آئی اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز ہو گئی اس کی کیا دلیل دوسری روایت ہے اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز نہیں ہوئی اس کی کیا دلیل ہو وہ اب ذکر کرنے لگیں صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں معلوم ہوا انہوں نے وہ جو روایت ہے کونسی ایک روایت کو یہ بتلا دیں کونسی اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز ہو گئی یہ روایت پہلے یہ لے لیتے ہیں نصف حصہ کھلا ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں نماز کا اعادہ اس عورت پر نہیں گویا انہوں نے اس بات کا اعتبار کیا کہ جب نصف حصہ کھلا ہوا ہے وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ نصف تک پہنچ گیا ہے لیکن اکثر بنا ہے نہیں نصف سے بڑے گا تو اکثر بنے گا اور لیل اکثری حکم القل ہوتا ہے تو جب یہ نصف تک ہے تو اکثر میں داخل نہیں اس کو اکثر نہیں کہیں گے جب اکثر میں یہ داخل نہیں تو لہٰذا اس پر وہ اعادہ بھی نہیں کیونکہ یہ اکثر میں داخل نہیں اکثر میں داخل ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں لیل اکثر حکم القل اکثر کیلئے قل کا حکم ہے گویا ساری پینڈلی کھلی ہوئی ہے اور جب ساری پینڈلی کھلی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا نماز کو لٹھانا پڑے گا لیکن یہاں پر تو یہ اکثر میں داخل ہوتا نہیں یہاں اکثر والا حکم بھی نہیں لگے گا تو اس پر نماز پر اعادہ بھی نہیں دوسری روایت جو انہوں نے ذکر کی کیا دوسری کیا روایت ذکر کی کہ اگر نصب تک ہو تو کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا تو اس میں گویا کہتے ہیں انہوں نے اعتبار کیا اقل سے نکل جانے کا کس چیز ہے جو حصہ کھلا ہوا تھا وہ نصب تک پہنچ گیا جب نصب تک پہنچ گیا تو اب اقل رہا نہیں اقل کی حد سے نکل گیا اور جب اقل کی حد سے نکل گیا معلوم ہو کہ اس میں دوسری طرف تو ایک ہی جانب رہ گئی کیا اقصر معلوم ہے کس میں داخل ہو گیا اقصر میں داخل ہو گیا سورہ سمجھ لہذا جب اقصر میں داخل ہو گیا تو لیل اقصر حکم القل تو گویا پوری پنڈلی ہی کھلی ہوئی ہے اور جب پوری پنڈلی ہی کھلی ہوئی ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی حالانکہ پنڈلی تو ستر میں داخل تھی اس کا تو ڈامپنا ضروری تھا دلیل سمجھ میں آگئے تو صحیح بھی ہدایہ دونوں کی دلیلیں اکٹھی ذکر کریں گے فاعتبر القروج عن حد القلط تو امام یوسف رحم اللہ نے اعتبار کیا ہے حد قلط سے نکل جانے کا حد قلط سے یہ کس روایت میں جب اس پر اعادہ آئے گا کیونکہ معلوم ہے حد قلط سے نکل گئی ہے وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے تو کس میں داخل ہو گیا حد قسرت میں او عادم دخول فی زدہی یا انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کی جو زد ہے یعنی اکثر میں داخل نہ ہونے کا یا او عادم دخول فی زدہی یعنی یا انہوں نے اعتبار کیا ہے داخل نہ ہونے کا فی زدہی اس عقل کی زد میں اور عقل کی زد کیا ہے اکثر یعنی انہوں نے اکثر میں داخل نہ ہونے کا اعتبار کیا ہے کہ یہ اکثر میں داخل نہیں یہ کونسی روایت ہوگی جب اعادہ نہیں یعنی وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ نصف ہے جب نصف تک ہے تو اکثر میں تو پھر بھی نہیں داخل جب اکثر میں نہیں داخل اکثر میں داخل ہوتا تو ہم کہتے پوری پندلی کھلی ہوئی ہے اور اب کیا کرنا پڑے گا نماز کو لٹانا پڑے گا کیونکہ پندلی تو ستر میں تھی اس کا ڈامپنا تو ہو تو جب یہ نصف تک پہنچ گئی تو بھی اکثر میں تو ابھی بھی داخل نہیں جب اکثر میں داخل نہیں تو لہذا اس عورت پر نماز کا اعادہ بھی نہیں یہ معنی ہے یا انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کی اقل کی زد یعنی اکثر میں داخل نہ ہونے کا بات بھی سمجھ میں آئی ہے یعنی سب کو وَلَّهُمَا عَبْطَرَفَيْن کی دلیل آئی انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ روبو تک کھلی ہوئی ہو پندلی تو نماز کو لٹانا پڑے گا وہ فرماتے ہیں وَلَهُمَا عَبْطَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْرُبْعَيَخْكِ حِقَایَةَ الْكَمَالِ کہ روبا چوتھائی حصہ جو ہے وہ حکایت کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے حکایت الْكَمَالِ کامل ہونے کی حکایت بیان کرتا ہے روبا کیا بیان کرتا ہے روبو جو ہے وہ کامل ہونے کی حکایت بیان کرتا ہے یعنی روبا کامل ہونے کو بیان کرتا ہے یوں کہیں روبا کس چیز کو بیان کرتا ہے کامل ہونے کو بیان کرتا ہے روبا آ گیا گویا وہ چیز پوری ہی آ گئی تو ربو پنڈلی جب کھل گئی گویا پوری ہی پنڈلی کھل گئی اور جب پوری پنڈلی کھل گئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا اے عادہ کیونکہ پنڈلی تو ستر میں داخل تھی اس کا ڈھانپنا تو فرض تھا بھئی تو یہ معنی ہے ان کی دلیل ہے کہ ان الروعیح کی حکایت الکمالی کے چوتھائی حصہ جو ہے وہ کمال کو یعنی کامل ہونے کو بیان کرتا ہے کما فی مسحر راسی والحلق فی الاحرام جیسے کہ مسحر راس کے اندر ہے شریعت نے کیا حکم دیا چوتھائی سر پر مسحر فرض قرار دیا ملومت چوتھائی سر ہی کو کل سر کے قائم مقام کر دیا گیا تو چوتھائی حصہ بھی کیا ہے کامل ہونے کی حکایت کرتا ہے اسی طرح والحلق فی الاحرام اور جیسے کہ احرام کے اندر حلق کروانا ہے حلق کا معنی سر منڈوانا اس طرح سے سر کے بال صاف کرنا یہ ہے حلق بھئی آپ دیکھئے احرام کی حالت میں انسان پر بہت سے پابندیاں لاغو ہو جاتی ہیں انہی میں سے ایک مثل پابندی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا آپ نے اب ایک شخص ہے اگر وہ سارے سر کے بال منڈوا لیتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا ایک قربانی اس کو کرنا پڑے گی اور فقہا لکھتے ہیں اگر چوتھائی سر کو منڈوا دیا چوتھا حصہ تو بھی یہ اسی طرح گویا سارے سر کو منڈوا دیا تو اس پر بھی دم آئے گا ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی تو معلوم ہوا روبو کس کے قائم مقام ہے کل کے قائم مقام ہے جیسے سر کے مسا میں بھی روبو کل کے قائم مقام اسی طرح احرام میں سر منڈوانے میں بھی چوتھائی سر کا منڈوانا کل سر کے قائم مقام ہے اسی طرح جب کوئی شخص دیکھ لیتا ہے دوسرے کے چہرے کو تو وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے بھئی ایک آدمی ہے اس نے دور سے دوسرے آدمی کو دیکھا دور سے دیکھا اور چہرے کو دیکھا تو یعنی ایک جانب کو دیکھ لیا مراد کیا ہے ایک جانب تو بھی وہ آ کر آپ کو بتلائے گا آج میں نے زید کو دیکھا حالانکہ زید کے صرف ایک جانب اس نے دیکھی ہے اور ایک جانب یہ چوتھائی ہے کیونکہ چار جانبیں ہیں تو یہ ایک جانب کیا ہے چوتھائی تو دیکھو ایک جانب چوتھائی کو دیکھنے سے ہی وہ کل کو تعبیر کر رہا ہے میں نے کل کو گویا زید پورے کو دیکھ لیا یہ معنی ہے ومن رعاوچہ غیری ہی اور جو شخص دیکھتا ہے اگر دوسرے کے چہرے کو یخبرو عن رؤیتی ہی وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے وَإِلَّمْ يَرَا وَإِلَّمْ يَرَا اِلَّا اَحَدَ جَوَانِ بِهِ الْأَرْبَعَاتِ اگرچہ اس نے نہیں دیکھا مگر اس کی چار جانبوں میں سے ایک یعنی اگرچہ اس نے صرف ایک جانب دیکھا ہے چار جانبوں میں سے وَالشَعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ وہ بھی اسی طرح ہیں یعنی عَلَى حَذَ الْإِخْتِلَافِ یعنی اسی اختلاف پر ہیں بال پیٹ اور ران وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں یعنی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر چوتھائی حصہ ان کا کھلا ہوا تو نماز نہیں ہوگی چوتھائی سے کم ہوا تو نماز ہو جائے گی جبکہ مابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نصف سے کم ہوا تو نماز ہو جائے گی اور نصف سے زیادہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُزْهٌ عَلَى حِدَتِن اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک علیدہ عُز ہے تو وہی جو پنڈلی کا جیسے حکم تھا وہی یہاں بھی لگے گا وَالْمُرَادُ بِهِن نَازِلُ مِنَ الرَّاسِ ہوا صحیح بھئی مطن میں شعر بالوں کا ذکر آیا صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ مراد ان بالوں سے وہ بال ہیں نَازِلُ مِنَ الرَّاسِ وہ جو لٹکے ہوئے ہیں سر سے عورت کے وہ بال مراد ہیں جو کس سے لٹکے ہوئے ہیں سر سے جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ مراد ہیں وہ حصہ بالوں کا مراد نہیں جو جلد کے ساتھ لگا ہوا ہے جڑوں والا حصہ مراد نہیں بلکہ وہ حصہ جو بال نیچے لٹکے ہوئے وہ مراد ہیں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا کہ یہ بھی کس میں داخل ہے عورت کے بال سطر میں داخل ہیں تو نماز میں اگر باریک دپڑتا اور اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ سطر میں داخل ہے اور ان کا ڈھانپنا تو فرض تھا نماز میں وَإِنَّمَا وُزِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَتِ لِمَقَانِ الْحَرَجِ لِمَقَانِ الْحَرَجِ پہلے بھی یہ بیان ہو چکا مکان کا لحظ یہ کس معنی میں ہے وجود کے معنی میں یہ مستر ہے مکان بھئی مستر یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سوال کا بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بالوں آپ نے کہا بال بھی گویا ایک عزو بال بھی کیا ہیں جب بال عزو ہیں تو غسل جنابت کے اندر تمام عزا کو پانی پہنچانا فرض ہے تمام ظاہری عزا کو پانی پہنچانا فرض ہے اور آپ نے ہمیں مسئلہ بتلایا تھا کہ عورت نے اگر منڈیاں بنائی ہوئی ہوں یعنی وہ بالوں کی بال ہاں چھوٹیا وغیرہ لیکن میں نے اس وقت تفصیل بیان کی تھی کہ عام چھوٹیا وغیرہ مراد نہیں وہ تو ایک آدھ ہے اس کے کھولنے میں کوئی حرج نہیں مراد کون سی ہے وہ جو منڈیا جو بریک بریک عورتیں بنا لیتی ہیں ان کو تو واقعی بنانا بھی مشکل کام پھر ان کو کھولنا بھی مشکل کام تو وہاں پر اگر اس طرح کے بال عورت نے بنائے ہیں تو اب بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے سارے بالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو وہاں پر تو آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ ان بالوں تک پانی نہ پہنچے جو اس نے منڈیاں بنائی ہوئی ہیں پھر بھی غسل ہو جائے گا صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے سوال سمجھ میں آرہا ہے تو اگر یہ بال بھی عوض میں سے ہیں جیسے آپ نے یہاں بتایا تو پھر تو ان تک بھی پانی پہنچانا فرض ہونا چاہیے تھا تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ بھئی ہاں ان کا بھی دھونا فرض ہے ویسے لیکن وہاں پر اس کے دھونے کو ساقط کر دیا گیا دھونے کا حکم ان سے ساقط کر دیا گیا کس وجہ سے حرج کو دور کرنے کے لیے تنگی کو دور کرنے کے لیے ورنہ تو عورت تنگی اور تکلیف میں مفتلا ہو جائے گی اگر اس کے دھونے کا بھی حکم دیا جائے سورت سمجھ میں آگئے اور مسئلہ میں نے بتایا تھا بال ویسے کھلے ہوئے ہوں تو پھر سارے بالوں تک پانی پہنچانا فرض ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا وُزِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَتِ لِمَقَانِ الْحَرَجِ اور یہ جو بال ہیں ان کا دھونہ ساقط کیا گیا فِي الْجَنَابَتِ جَنَابَتِ کے مسئلے میں لِمَقَانِ الْحَرَجِ کس وجہ سے؟ حرج کے پائے جانے کی وجہ سے لوجود الحرج حرج کے پائے جانے کی وجہ سے وَالْعَوْرَتُ الْغَلِيزَةُ عَلَى هَذَا الْاخْتِلَافِ اور عورتِ غلیزہ بھی اسی اختلاف پر ہے بھئی ایک تو عام سطر ہے وہ ہے عورت سطر بھئی عورت کے بال کس میں داخل؟ سطر میں داخل مرد کے گھٹنے بھی کس میں داخل؟ سطر میں اس کے داخل ہیں لیکن ایک ہے عورتِ غلیزہ عورتِ غلیزہ سے مراد ہے شرمگاہ کیا مراد ہے؟ شرمگاہ اب آگے بتلا رہے ہیں وَالْعَوْرَتُ الْغَلِيزَةُ عَلَى هَذَا الْاخْتِلَافِ اور عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی یہی اختلاف ہے یعنی عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ شرمگاہ کے بھی میں جس عضو کا چوتھائی حصہ ظاہر تھا نماز کے اندر تو صاحبین طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی چوتھائی سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی چوتھائی ہو تو نہیں ہو جاکہ امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نصف سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی نصف سے زائد ہو تو نماز کا کیا کرنا پڑے گا؟ اعادہ یہ معنی ہے وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيزَةُ عَلَى حَاذَ الْاِخْتِلَافِ اور عَوْرَةِ غَلِيزَةِ یعنی شرمگاہ بھی اسی اختلاف پر ہے وَالْزَكَرُ يُعْتَبَرُ بِنْفِرَادِهِ وَقَدَلْ أُنسَيَانِي اور ذکر جو ہے يُعْتَبَرُ بِنْفِرَادِهِ اس کا اعتبار کیا جائے گا اکیلے ہی ذکر جو ہے اس کا اکیلے ہی اعتبار کیا جائے گا وَقَدَلْ أُنسَيَانِ اور اسی طرح انسیان یعنی خسیتین جو ہیں ان کا اکیلے اعتبار کیا جائے گا یعنی ذکر میں اگر چوتھائی حصہ کھلا ہوا تو پھر نماز نہیں اس سے کم ہو تو نماز ہو اسی طرح خسیتین کا الگ اعتبار کیا جائے گا وَهَذَا هُوَا الصَّحِيح اور یہی قول صحیح ہے دون الزمی نک ملا کر یعنی ان کو ملا کر ایک عز نہیں شمار کریں گے بلکہ دونوں کو الگ الگ عز شمار کریں گے وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِّنَ الرَّجُلِ فَهُوَا عَوْرَةٌ مِّنَ الْآمَتِي اور وہ حصہ جو عورت ہے یعنی سطر ہے مِّنَ الرَّجُلِ کس میں سے مرد میں سے فَهُوَا عَوْرَةٌ مِّنَ الْآمَتِي تو وہی سطر ہے باندی میں سے بھی کس میں سے باندی میں سے بھی وہی سطر ہے نیز وَبَطْنُهَا وَزَّهْرُهَا عَوْرَةٌ باندی کا پیٹ اور اس کی پشت جو ہے قمر وَعَوْرَةٌ وہ بھی کیا ہے عورت تو یاد رکھئے باندی کا حکم عام عورت کی طرح نہیں اس لئے کیونکہ باندی کس لئے رکھی جاتی ہے خدمت کے لئے رکھی جاتی ہے اگر عام عورت کی طرح اس پر کے لئے بھی پردے کے وہی احکام آ جائیں کہ اس کو پردہ وغیرہ کرنا پڑے گا تو اس کے تو رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا مقصد کیا تھا بھئی غلام ہے وہ تو گھر کے اندر کے کام کاش نہیں کر سکتا کیلکہ خواتین تو پردہ کریں گی تو ہاں باندی ہے وہ گھر کے اندر بھی آ جا سکتی ہے اور باہر کے کام بھی اس کے لئے بھی اس کو بھیجتے ہیں تو لہٰذا اس کا حکم عام عورت سے مختلف ہے مختلف ہے تو اب باندی اس کا کون سے بدل کا حصہ فتر ہے بتلایا ایک تو وہ حصہ جو مرد کے لئے یعنی ناس کے نیچے سے لے کر گھڑنا تک یہ بھی اور نیز اس باندی کا پیٹ بھی اسی میں پیٹ بھی آیا چھاتی بھی آ گئی اور نیز اس کی کمر بھی ساری یہ سارا کے کس میں داخل ہے ستر میں داخل ہے ستر میں معلوم ہے اس کے بازو ستر میں داخل نہیں گھڑنوں سے نیچے جو پنڈلیاں ہیں وہ ستر میں داخل نہیں ہیں بھئی ستر میں داخل نہیں تو کہتے ہیں وَبَتْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَتٌ اور باندی کا پیٹ اور اس کی کمر جو ہے وہ بھی عورت ہے وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِنْ بَدْنِهَا لَيْسَ بِعْعَورَتٍ اور اس کے علاوہ جو اس کے بدن میں سے ہے وہ عورت نہیں یعنی ستر نہیں دلیل کیا کہتے ہیں لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُ اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دَفَارِ اَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ بھئی دیکھئے آپ جانتے ہیں ابتداء میں پردے کا حکم نہیں تھا پردے کا حکم پردہ نہیں تھا کیونکہ اسلام کے حکامات تدریجاً نازل ہوئے حضور علیہ السلام کی تئیس سالہ دور نبوت کے اندر بھئی تو ابتداء میں پردے کا حکم نہیں تھا اور حلق عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حضور علیہ السلام سے آ کر یہ درخواست کرتے تھے کہ پردے کا حکم دیجئے پردے کا حکم عورتوں کو اور پھر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی اسی طرح اللہ نے حکم نازل فرما دیا پردے کا تو پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا یہن نبی یخل لی ازواج کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ جھکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی جو بڑی چادر جو ہے اس کو اپنے اوپر جھکا لیا کریں ذالک ادنا این یعرفنا فلا یعزین یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی فلا یعزین تو وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی بات بات منافقین وغیرہ یہ عورتوں کو تنگ کرتے تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اس طرح وہ اپنے چادر جھکا لیا کریں یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا کریں اس میں اس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورت ہے کیا ہے آزاد عورت ہے تو وہ پھر اس کو تکلیف نہیں دیں گے منافقین تنگ کرتے کوئی بات اور پھر کہتے ہو ہم تو سمجھے باندی ہے ہم تو کیا سمجھے تھے باندی تو پردے کا حکم اللہ نے نازل فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے اوپر اپنی چادر کو جھکا لیا کریں اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کریں اس سے وہ پہچانی جائیں گی پہچانی جائیں گی کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اب چہرہ کھلا ہوگا اس سے پہچانی جائیں گی بلکہ کیا پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورت ہے باندی نہیں ہے یہ پہچانی جائیں گی اس سے یہ پتا چل جائے گا جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا ہوگا پورے طور پر تو پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی اب منافقین وغیرہ یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکیں گے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ باندی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ حکم نازل ہوا پردے کا بھئی پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ دور خلافت کے اندر آپ نے ایک باندی کو دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے اور جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوکا تو جلال مشہور تھا بھئی تو غصے سے اس سے فرمانے لگے القعن کی الخیمار اپنے سے دپٹا ہٹا دو گرا دو یا دفاری 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 بھئی یاد رکھے یہ مبنی علالقصر ہے بھئی مبنی علالقصرہ تو یہ جو پیش راہ پر لگی ہوئی ہے نا یہ کتابت کی غلطی ہے یا دفاری اور انہوں نے بینہ سطور بھی قصر دال لکھا ہے یار حمد تو بینہ سطور انہوں نے بھی قصر دال لکھا ہے لیکن لغت وغیرہ میں یہ دال کے فتحہ کے ساتھ ہے بھئی تو یا دفاری یہ مبنی ہے مبنی ہے سمجھ میں آیا بھئی اور آپ جانتے ہیں مبنی جو ہے اس پر احراب وغیرہ نہیں تو یہ اسی طرح پڑھنا ہے یا دفاری تو اس کو مبنی علالظم نہیں بنانا یا دفاری یہ باندی کو کہا جاتا ہے ناگواری کے طور پر ایک ناگواری کے طور پر ایک کلمہ جب عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر تو کہا اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ یا دفاری اپنے سے دپٹا اپنے سے اڑنی ہٹا تو یا دفاری اے بدبو والی دفر اے بدبو کو کہتے ہیں تو یہ ناگواری کا ایک کلمہ ہے سمجھ میں آیا بھئی یا دفاری اے بدبو والی اَتَتَشَبَّهِنَ بِالْحَرَائِرْ کیا تو آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے یعنی اَتَتَشَبَّهِنَ بِالْحَرَائِرْ کیا تو آزاد عورتوں جیسے بن رہی ہے ان جیسے بننا چاہتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اس سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا باندی جو ہے اس کا حکم آزاد عورت کی طرح نہیں ہے بھئی وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَهَا فِي سِيَابِ مِحَنَتِهَا اور اس لیے کیونکہ یہ باندی نکلے گی لِحَاجَةِ مَوْلَهَا اپنے آقا کی ضرورت کے لیے فِي سِيابِ مِحْنَتِهَا مِحْنَتِ کہتے ہیں کام کاج کو اپنے کام کاج کے کپڑوں میں عادتاً عام طور پر یہ باندی کیا ہے آقا کی ضرورت آقا کی کاموں کے لیے گھر سے اپنے عموماً نکلے گی کام کاج کے کپڑوں میں فَاتُبِرَ حَالُهَا بِزَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِ جَمِعِ الرِّجَالِ لہٰذا اعتبار کیا گیا اس باندی کی حالت کا بِزَوَاتِ قیاس کیا گیا اس باندی کی حالت کو قیاس کیا گیا بِزَوَاتِ الْمَحَارِمِ کس کے ساتھ زواتِ مَحَارِم جو ہیں جو محرم عورتیں ہیں ان کی حالت پر قیاس کیا گیا فِي حَقِ جَمِعِ الرِّجَال تمام مردوں کے حق میں دفعن للحرج حرج کو دور کرنے کے لئے بھئی باندی ہے اس نے گھر کے اندر کے بھی کام کرنے ہیں اور گھر کے باہر بھی اس کو بھیجنا پڑے گا کبھی ایک کام کے لئے کبھی دوسرے کام کے لئے تو اب اسے بار بار آنا جانا پڑے گا اور اس نے کامکاش کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسے گھر کے اندر پہنے ہیں کامکاش کے لئے انہی کپڑوں میں باہر جانا پڑے گا کیونکہ بار بار تو کپڑے بدلنا پھر تو بھیجنا ہی اس کا بند کرنا پڑے گا اگر وہ بار بار کپڑے تبدیل کرے باہر جانے کے لئے پردے والے کپڑے پہنے اور مقصد ہی ختم ہو جائے گا پھر خدمت کیسے ہوگی تو لہٰذا باندی کو قیاس کیا گیا محرم عورتوں پر تمام مردوں کے حق میں یعنی جیسے محرم عورتوں کا حکم ہے اسی طرح باندی کا بھی حکم ہے تمام مردوں کے حق میں یعنی سطر عورت کے سلسلے میں کیا حکم ہے جیسے محرم بھئی جیسے گھر کے اندر جو محرم ہوتی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی وغیرہ تو جو جیسے ان کے لئے ان کا حکم ہے محرم کے ساتھ محرم کے ساتھ تو وہی حکم ہوگا باندی کا تمام مردوں کے حق میں یعنی جیسے یہ محرم کے لئے بدن کا جو حصہ ظاہر کرنا جائز ہے عورتوں کو اپنے جسم کا جو حصہ ظاہر کرنا جائز ہے محرم کے سامنے اسی طرح باندی کے لئے بھی وہ حصہ عام مردوں کے لئے ظاہر کرنا جائز ہے اس میں وہ ستر ہیں داخل ہی نہیں وہاں پر سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَعْتُ بِرَحْا لُهَا بِزَوَاتِ الْمَحَارِمِ تو قیاس کیا اس باندی کے حالت کو محرم عورتوں پر فی حق جميع الرجال تمام مردوں کے حق میں دفعاً لِلْحَرج کس لئے حرج کو دور کرنے کے لئے ورنہ تو حرج اور تنگی اور مشکل پیش آئے گی چلئے بس بھئے ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الْقَلَامِ جی نماز بھی جب مرد کے لئے ستر ضروری مرد کے لئے اس کا ڈھاپنا ضروری جو آزاد عورت کے لئے ستر ہے اس کے لئے نماز میں وہ ستر ڈھاپنا فرض اور جو باندی کے لئے ستر ہے وہ جو باندی کے لئے ستر ہے اس کے لئے بدن کا وہ حصہ نماز میں چھپانا فرض ہے سمجھ میں آیا بھئے وہ حصہ چھپانا فرض ہے اور باقی جو محرم عورتیں ہیں ان کے لئے ان کا پتا چلا کہ ان کے بازو جو ہیں بازو وہ گھر کے افراد کے لئے ستر نہیں ان کے بازو گھر کے محرموں کے لئے ستر نہیں اسی طرح سمجھ میں آیا بھئے لیکن وہ گھر کے محرم مردوں کے لئے ستر نہیں ہیں ورنہ نماز کے لئے تو بتا دیا آزاد عورت کا سارا بدن کیا ہے ستر ہے اس کو گھر میں بھی یہ سارے کچھ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور قدموں کے علاوہ باقی سارا بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے نماز کے اندر ورنہ نماز نہیں ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئے آزاد عورت